اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم نے پلان کیا گھر میں گیٹ ٹو گیتر کا بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ تو اس کے لیے ہم نے پلاو چکن پلاو اور کھیر بنائی ٹھیک ہے تو چکن پلاو کے لیے ہم نے رائس وغیرہ پہلے ہی سافر کے بھگو کے رکھ دیئے تھے اور کھیر کے لیے ہم نے ایک پیالی رائس کی لینی ہے اس کو یہ دیکھے پانی میں بوائل کر لینا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ رائس سے ذرا گل جاتے ہیں اور کھیر میں اچھے اور یہ دودھ ہے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا پیاس کو ہم نے فرائی کیا چکن کو ہم نے بوائل کر لیا رائس کے لیے ٹھیک ہے اب پیاس کے اندر ہم جو بوائل کیا ہوا چکن تھا اس کو ایڈ کر دیں گے اس میں ثابت مرچ گرم مسالہ زیرہ نمک مرچ حلدی چیلی کرش چیلی جو ہوتی ہے وہ جس کو دڑا مرچ بھی کہتے ہیں آپ اور ثابت دھنیا جو ہوتا ہے وہ پیسا ہوا گرینڈ کیا وہ ہم نے ایڈ کر لینا ہے جو جو بھی آپ کے پاس پیسز ہونا آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا ہم نے پالنی ڈالا دا کہ وہ چکن گل جائے اس میں ایڈ کر لینا ہے دو عدد اس کی گریوی اچھی بنتی ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ ساتھ ساتھ کھیر کو بھی دیکھتے رہنا ہے ٹھیک ہے مجھے لگی تھی بھوگ میں نے لیا ایک آڑو فریج سے نکالا اور ساتھ ساتھ وہ بھی کھانا شروع کر دیا اور یہ دیکھیں چاول بھی ہمارے گل چکی ہیں چکن بھی ہ ہمارے گل چکے ہیں اس میں ہم نے سبز میرچے ایڈ کر دینا ہے سبز میرچے ایڈ کر کے اس کو ہم نے جو یخنی ہوگی چکن کی اس میں ایڈ کر دینا ہے رائس میں سا ساتھ ہم کھیر چیک کر دینا ہے یہ دیکھیں چاول پک چکے ہیں پانی اس کا خوش کو ہو رہا ہے اور دودھ کو بھی اوبالا چکا ہے اب اس کی ہم نے آنچ کو کم کر دینا ہے اور چاول کو یہ دیکھیں ہم نے چمچ کے ساتھ ہلکا ہلکا سا اس کو پیس لینا ہے تاکہ جو چاول ہے وہ بڑا بڑا نہ رہے چھوٹا چھوٹا ہو جائے اس سے یہ ہے کہ جب ہم کھیر کھاتے ہیں تو اس میں اتنا پتہ نہیں چلتا کہ بڑے بڑے چاول ہیں چھوٹے چھوٹے ہوں گے تو وہ ٹیسٹ اچھا آتا ہے اس کو کچھ لوگ گرینٹ بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ بوائل کر کے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں دونوں طریقے ٹھیک ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے رائس کو دودھ کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور یہ تھوڑے سے رائس رہ گئی تھے اس کو بھی ہم نے دودھ کے ساتھ اندر ایٹ کر دیا یہ ہے ہمارے پاس بڑا وطک گھر میں کچھ میوہ جات اسی کو ہمیں یوز کر لینا ہے کھیر کے لیے اور یہ دیکھیں ساتھ ساتھ کھیر میں چمچ مارتے جائیں گے تاکہ جو کھیر ہے وہ نیچے نہ لگے اس میں ہم نے کچھ چھوہارے ایڈ کر دینے ہیں اور گری آپ کے پاس اوہر ایڈ کر دیں یہ دیکھیں چکن فرائی ہو چکا ہے گل چکا ہے اس میں ہم نے وہ یخنی ڈال دینی ہے جو چکن کی تھی اس سے نا ٹیسٹ کافی اچھا ہاتا ہے یخنی سے نا اور شیملا میں چکچ ہمارے پاس پڑی ہوئی تھی فریج میں وہ بھی ہم نے کٹ کے ایڈ کر دیں تاکہ خراب نہ ہو جائے پڑی پڑی اور یہ دیکھیں اس میں عبال آنے لگ جائے تو اس میں رائس ڈال دینے ہیں آہستہ آہستہ کر کے ڈالیں ایڈ دم آپ کے اوپر چھینٹے نہ پڑے یہ دیکھیں جب سارے چاول ڈال دیئے اس کو اپنے ہلاکے برابر کر دینا ہے تاکہ چاول اچھی طرح پک جائیں اور ساتھ ساتھ اپنی کھیر چیک کرتے رہیں یہ دیکھیں جی عبال آ چکا ہے چاولوں میں بھی اور کھیر میں بھی اب چاولوں کو ہم نے لگانا ہے دم پر جب سارا پانی خوشک ہو جائے گا اچھا اگر آپ نے نمک چیک کرنا ہو تو یہ پانی جب تھوڑا تھوڑا رہ جائے اس میں آپ نمک چیک کر لیں اس میں آپ کے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جب پانی خوشک ہو جائے تو نمک ایڈ نہیں کر سکتے ساتھ میں ہم نے سلات وغیرہ کار لیا ہے چاول بھی ہمارے تم پر آ چکے ہیں دیکھیں اس کو چیک کر لیا ہے ماشاءاللہ کافی اچھے ٹیسٹی رائز بنے تھے آپ کو دیکھنے میں کیسے لگ رہے ہیں آپ ضرور بتائیے گئے یہ دیکھیں بادام تھے میں نے اس کو اچھی طرح پوٹ لیا اور علی بھائی جی شام کی سبزی لے آئے ہیں ابھی ہم دوپیر کے فکر اتر ہی نہیں ہے کہ شام کی پڑ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ڈی شاوٹ ہو چکا ہے بچے سکول سے آ چکے ہیں اور یہ کھانا ہمارا ریڈی ہے ٹیبل پر لگ چکے کھیر جتنی دیکھنے میں آپ کو لزیز لگ رہی ہے کھانے میں اس سے زیادہ لزیز تھی ماشاءاللہ مزا آ گیا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ ضرور مجھے کومنٹس میں بتائیے گا اب ہم کھانے لگیں کھانا اللہ حافظ